یاد رکھیں کہ قرآن کو تجوید اور مخارج سے پڑھنا فرض ہے اور ہر مسلمان سے کل قیامت کے دن اللہ پوچھیں گے کہ تم نے قرآن کو تجوید اور مخارج کے ساتھ کیوں نہیں پڑھا اور سمجھا اس لیے اے مسلمان اس چار دن کی زندگی میں اس قرآن حکیم کو تجوید اور مخارج سے پڑھنا سیکھ لو کیا پتا کب اپنے اللہ سے ملاقات ہو جائیں نحمده و نصلي على رسوله الكریم اما بعد فاعوض باللہ السمیل علیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کے اس لیکچر کے اندر ہم آپ کو اہلم وسہلم مرحبا کہتے ہیں پہلے دو تین گزارشات میں آپ سے کرنا چاہوں گا کچھ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے وائرل انفیکشنز وغیرہ جو ہے وہ ہمارے سوسائٹی کے اندر چل رہی ہیں تو میں بھی تقریبا ٹو ویکس سے جو ہے وہ اسی کا شکار تھا بیمار تھا جس کی وجہ سے میں نیکس لیکچرز ریکارڈ نہیں کروا سکا نہیں کر سکا اور اب تک جو ہے وہ ان کو نہیں پہنچا سکا تو سب سے پہلے اس کے لیے معذرت کہ بہت زیادہ وقفہ آیا ان لیکچرز کے اندر تو ابھی بھی آپ محسوس کریں گے کہ لیکچرز کے دوران بھی جو ہے وہ خانسے کا معاملہ رہے گا تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ جتنے بھی بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ آجلہ اتا فرمائے دوسری گزارش یہ تھی کہ جو میمبرز بقائدگی سے ہمارے لیکچرز سنتے ہیں ان سے گزارش یہ تھی کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ لیکچرز سبسکرائب کرنے کے باوجود بھی ہمیں نظر نہیں آتے تو اس کا بہترین حل یہ ہے کہ سبسکرائب کے بٹن کے ساتھ بیل نوٹیفکیشن کو آپ کلک کریں گے تو آل کی نوٹیفکیشن پر جو ہے وہ آپ کلک کریں گے تو اسے یہ ہوگا کہ جب بھی نئی ویڈیو اپلوڈ ہوا کرے گی انشاءاللہ اس کی نوٹیفکیشن جو ہے وہ آپ کو مل جائے کرے گی تو آئیے چلتے ہیں آج کے لیسن کی طرف آج کا ہمارا لیسن ہے سورة الكافرون کا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایوہ الكافرون آئیے اس کے طور دیکھتے ہیں قاف پیش لام قل ٹھیک ہے جی آگے جو ہمارے پاس جوڑ ہے وہ ہے یا کھڑی زبر چھوٹی مد حمزہ زبر یا ٹھیک ہے لیکن اگر ہم اس کو اکیلا پڑھیں تو یا کھڑی زبر چھوٹی مد یا ٹھیک ہے اس کو ہم ٹھری ٹو فور سیکنڈز جو ہے وہ لمبا کریں گے ٹھیک ہے اب نیکس جو ہے وہ حمزہ کے اوپر زبر ہے یہاں میں یہ بتاتا چلوں کہ پچھلے جو لیکچرز ہیں میرے سورة الناس سورة نصر تک ان کے اندر مسٹیکن لی میں نے جو ہے وہ حمزہ کو علف پڑھا اور علف کو حمزہ پڑھا تو یہ یاد رکھیں ہمیشہ یہ رول کہ جب علف کے اوپر کوئی بھی حرکت ہوگی زبر ہوگی زیر ہوگی پیش ہوگی خڑی زبر ہوگی خڑی زیر الٹا پیش ہوگی تو ہم اس کو جو ہے وہ حمزہ پڑھیں گے ٹھیک ہے اور جب یہ کوئی حرکت نہیں ہوگی تو ہم اس کو جب وہ خالی ہوگا حرکت کے بغیر ہوگا تو ہم اس کو علف ادا کریں گے ٹھیک ہے اور میں تمام ان سامعین کا شکر گزار ہوں جنہوں نے سن کر میری اس گلتے کی اسلاح فرمائے بارک اللہ فی کم تو آگے اس کا توڑ بنے گا اب حمزہ کی اوپر زبر ہے اور اس نے اگلی یا سے ملنا ہے کیونکہ وہ مشدد ہے ٹھیک ہے تو حمزہ زبر یا ای یا ای یا پیشیو یا ای ٹھیک ہے جی اور آگے اب ہا زبر لام حل کاف کھڑی زبر فازر فی را پیش وارو نون زبر نا کافیرو نا لیکن جو کہ یہاں پر آیت مکمل ہو رہی ہے تو ہم یہاں پر وقف کریں گے ٹھیک ہے تو اب آپ کے سامنے میں آیت کو پڑھتا ہوں تین مرتبہ پڑھوں گا آپ نے اس کو غور سے سننا ہے قل یا ای یوہ ال کافیرون قل یا ای یوہ ال کافیرون تو آپ سب سے گزارش ہے جیسے میں یہاں پر پڑھ رہا ہوتا ہوں آپ میرے ساتھ ساتھ جو ہے وہ لازمان اس کی پریکٹس ضرور کیا کریں ٹھیک ہے سیکنڈ آیت پر چلتے ہیں تو لا اعبدو اس کے توڑ دیکھتے ہیں تو لام اب یہاں پر جو ہے وہ علف ہم پڑھیں گے ٹھیک ہے لام زبر چھوٹی مد علف لا حمزہ زبرعین اع با پیش بو دال پیش دو اعبدو میم زبر علف تا زبرعین تع با پیش بو دال با پیش دو نون زبرنا مان تعبدون لیکن یہاں پر چونکہ آیت مکمل ہو گئی ہے تو ہم یہاں پر نون کی حرکت کو حضف کر دیں گے ٹھیک ہے وہ سائلنٹ ہو جائے گی اور میں آپ کے سامنے آیت کو پڑھتا ہوں لَا أَعْبُدُوا مَا تَعْبُدُونَ لَا أَعْبُدُوا مَا تَعْبُدُونَ جی تو اس کی تھرڈ آیت کی طرف چلتے ہیں دی وَاو زبر وَا لَا زبر چھوٹی مَدْ لَا وَلَا حمزہ زبر نون ان تا پیش میم تا پیش میم تم ان تم اب ان نون یہاں پر ساکن ہے تو ہم یہاں پر جو ہے وہ اخفا کریں گے ٹھیک ہے غنہ نہیں کریں گے اخفا کا مطلب ہوتا ہے اور اخفا جو ہے وہ موہ کے اندر ہوتا ہے ٹھیک ہے وَلَا تُم آم یہ گننے کی ساونڈ ہے آمم آپ کے ناک وائبریٹ ہوگی گننے کے اندر ٹھیک ہے اخفا کے اندر وائبریشن نہیں ہونی چاہیے ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں آئن کھڑی زبرعا بازر بی دال پیش وادو نون زبرنا عابدون میم زبر حمزہ زبرعین دال پیش دو لیکن دال یہاں پر ہم سائلنٹ پڑھیں گے کیونکہ یہاں پر آیت مکمل ہو رہی ہے اور اس کی حرکت کو حضف کر دیا جائے گا ٹھیک ہے اور دوسری چیز یہ ہے کہ دال جو ہے وہ کلکلہ حروفوں کے اندر سے ہے تو ہم اس کو ہلا کر پڑیں گے ٹھیک ہے وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدَ ٹھیک ہے جی آیت چلتے ہیں فورت آیت کی طرف وَاو زبر وَا لام زبر چھوٹی مد علف لَا وَلَا حمزہ زبر آ نون زبر علف نا وَلَا آنَا عین زبر علف آ بازیر بی دال دو پیش میم دُم عابی دُم میم زبر علف ما عین زبر ع بازبر تابت تا پیش میم تم عابت تم تو آئیے چلتے ہیں دیکھتے ہیں اس کی اب مکمل اس کو ہم نے کیسے ادا کرنا ہے وَلَا اَنَا عَابِدُم مَا عَابَتُم اب یہاں پر عابی دُم یہاں پر غنہ ہوگا کیونکہ یہاں پر میم مشدد ہے ٹھیک ہے تو آپ اپنے ناک کو دیکھیں گے تو اس کے اندر وائبریشن ہوگی ٹھیک ہے تو عابی دُم مَا عَابَتُم وَلَا اَنَا عَابِدُم مَا عَابَتُم ٹھیک ہے جی آئیے چلتے ہیں نیکسٹ آیت کی طرف وہ سیم آیت ہے جیسے تھرڈ آیت تھی تو اب میں اس کے توڑ نہیں کروں گا بلکہ آپ کو پڑھ کر سنا دوں گا کیونکہ آپ یہ پیچھے آیت سیکھ چکے ہیں وَلَا اَنْتُم عَابِدُون مَا اَعْبُد وَلَا اَنْتُم عَابِدُون مَا اَعْبُد تو نیکسٹ آیت سورة الکافر ان کی آخری آیت ہے آئیے چلتے ہیں اس کے توڑ دیکھتے ہیں کہ اس کو کیسے پڑھنا ہے تو لام زبرلا کاف پیش میم کم لکھوم دال زیر یا دی نون پیش نو کاف پیش میم کم دی نو کم وَاو زبروا لام زیر لی یا زبریا وَالی یا دال زیر یا دی نون زیر نی دی نی لیکن چونکہ یہاں پر نون پر آیت مکمل ہو رہی ہے تو ہم اس کی حرکت کو حضف کر دیں گے ٹھیک ہے جی تو اب اس کو کیسے پڑھیں گے لَكُم دِينُكُم وَالِي یا دِين لَكُم دِينُكُم وَالِي کافرون ٹھیک ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے الْكافرون یا ایوہا الْكافرون اے کافروں اے کافروں کی جماعت یا کافروں جمع کسیگہ ہے لَا أَعْبُدُو نَهِمَا عِبَادت کرتا مَا جِنْ بُتْو کی تَعْبُدُون تُم عِبَادت کرتے ہو وَلَا اور لَا نَهِمْ اَنْتُم تُم عَابِدُون عِبَادت کرنے والے ہو مَا اس کی یا جس کی اَعْبُد مَا عِبَادت کرتا ہوں وَلَا وَوْكَ مطلب اور لَا کم مطلب نہیں اَنَا مَا عَابِدُون عبادت کرنے والا ہوں مَا جس کی عَبَدْتُم تم عبادت کرتے ہو وَلَا اور نَهِمْ اَنْتُم تم عَابِدُون عبادت کرنے والے ہو مَا اس کی اَعْبُد جس کی مَا عبادت کرتا ہوں لَكُم تمہارے لئے دینُقُم تمہارا دین ہے وَلِيَ اور میرے لئے دین میرا دین ہے ٹھیک ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے کافروں کو کہ جن بُتوں کی عبادت کافر کرتے ہیں ان بُتوں کی عبادت میں نہیں کرتا اور جن جس خدا کی عبادت میں کرتا ہوں میں محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرتا ہوں اس خدا کی عبادت تم نہیں کرتے تو اس کے اندر جو ہے وہ اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طرح کافروں کو کھلم کھلا جو ہے وہ کہلوا دیا ٹھیک ہے اور یہ بھی کہلوا دیا کہ تمہارے لئے تم لوگوں کا دین ہے اور میرے لئے میرا دین ہے تو اسی کے ساتھ یہ لیکچر کمپلیٹ ہوتا ہے سورة الكافرون کا تو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ اس کو سن کر پریکٹس بھی کرتے ہوں گے اور لفظی ترجمے کو بھی سمجھتے ہوں گے کیونکہ فائدہ اس وقت ہی ہے قرآن سیکھنے کا پڑھنے کا جب ہمیں یہ بھی بتا ہو کہ ہمارا رب ہم سے کیا کہہ رہا ہے تو ضرور پریکٹس کیا کریں یہ ویڈیوز بہت ہی زیادہ محنت اور مشکت کے ساتھ بنتی ہیں اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر دیں اللہ تعالیٰ جزاكم اللہ خیرا واحسن الجزا في الدنيا والآخرة وما علی إلا البلاغ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاته